السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں سات اہم اور مختلف خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والا ہوں یہ ساتوں چیزیں بہت اہم ہیں اور لوگ ان کے بارے میں جب خواب دیکھتے ہیں تو خواب کی تعبیر معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے آج میں آپ کی خدمت میں ان چیزوں کی خوابوں کی تعبیر بیان کر رہا ہوں پہلا خوابیں خواب میں کسی سے لڑنا یا کسی سے لڑائی ہو جانا اگر کوئی ایسا خواب دیکھیں تو اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے یاد رکھیں کہ اگر کسی کی کسی سے خواب میں لڑائی ہو گئی کوئی کسی سے لڑ گیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا مرض میں مبتلا ہوگا اگر لڑنے والا خواب میں لڑائی میں غالب آ جائے تو اس بیماری اور مرض سے شفا اور صحت نصیب ہو جائے گی تندرستی نصیب ہوگی یعنی پھر یہ خواب اچھا ہے اگر لڑنے والا خواب دیکھنے والا مغلوب ہو جائے اور سامنے والا جیت جائے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ جس نے یہ خواب دیکھا وہ کسی بیماری کا شکار ہوگا نمبر دو لیمو دیکھنا یا خریدنا خواب میں کسی نے خواب میں لیمو دیکھا ہے یا خریدا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا تکلیف اور مصیبت اٹھائے گا کسی پریشانی میں گریفتار ہوگا یعنی لیمو کا خواب دیکھنا اچھا نہیں ہوتا ہے جب کوئی ایسا خواب دیکھیں جس کی تعبیر اچھی نہ ہوں تو اللہ سے اپنے لئے آفیت کی دعا کریں اور خواب کی جانب سے صدقے کا احتمام ضرور کریں نمبر تین صدقہ کرنا کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ صدقہ دے رہا ہے اور لوگوں کی پریشانی میں کام آ رہا ہے لوگوں کی مال کے ذریعے سے تعاون اور ہیلپ کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا غم اور دکھ سے نجات پائے گا اور اگر خواب دیکھنے والا قرض دار ہے تو قرض جھٹکارہ پائے گا خواب دیکھنے والا بیمار ہیں تو بیماری سے صحت اور شفا پائے گا نمبر چار بت دیکھنا یا توڑنا کسی نے خواب میں مورتی یا بت کو دیکھا ہے یا توڑا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ اگر بت دیکھے ہیں تو بت دیکھنے کا مطلب اور تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا بے دین ہوگا دین سے دور ہوگا اور اگر خواب میں بت توڑے ہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا اللہ کے دین کے لیے کام کرے گا اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کرے گا اور کفر اور شرک کے دنیا سے مٹانے اور خاتمہ کرنے کے لیے یہ ذریعہ بنے گا نمبر پانچ چاند دیکھنا اگر کسی نے خواب میں چاند دیکھا ہے تو اس کی دو تعبیریں ہیں تین تعبیریں ہیں پہلی تعبیر تو یہ ہیں کہ خواب دیکھنے والا کوئی عہدہ اور منصب پائے گا قوم کی کوئی ذمہ داری اس کو دی جائے گی اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی قدر و منزلت عزت بڑھے گی تیسری تعبیر یہ ہے کہ اگر کوارہ یہ خواب دیکھے کوئی غیر شادی شدرہ یہ خواب دیکھے تو اس کے لیے تعبیر ہے کہ اس کو خوبصورت عورت سے اس کا نکاح ہوگا نمبر چھے چھپکلی دیکھنا خواب میں کسی نے چھپکلی دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یاد رکھ کیا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کی کسی برے گندے بد اخلاق آدمی سے ملاقات ہوگی جو لوگوں کی آپس میں چغلی کرتا ہوگا لوگوں کی غیبت کرتا ہوگا اور لوگوں کے درمیان فساد اور آپس میں ناراضگی پھیلاتا ہوگا ایسے آدمی سے اس خواب دیکھنے والے کے تعلقات بڑھیں گے یعنی یہ خواب بھی اچھا نہیں ہے کون چاہے گا ایسا آدمی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس لیے اس خواب کو بھی اگر کوئی دیکھے تو اللہ سے اپنے لئے خیر کی دعا مکرے نمبر ساتھ چور دیکھنا کسی نے خواب میں چور دیکھا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کوئی بیماری لاہق ہوگی خواب دیکھنے والے کوئی کوئی بیماری اور پریشانی اس کے اوپر آئے گی یعنی خواب دیکھنے والا بیمار بھی ہو سکتا ہے اور کسی دوسرے طرح کی کوئی پریشانی بھی اس کو آ سکتی ہے اگر آپ نے اس طریقے کا خواب دیکھا ہے تو اللہ سے اپنے لئے خیر کی دعا کریں جب بھی کوئی ایسا خواب دیکھیں جس کو آپ پسند نہیں کرتے وہ خواب کبھی بھی کسی سے بیان نہ کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ کوئی خواب دیکھتا ہے اور وہ اس کو کسی سے بیان نہ کرے تو جب تک وہ بیان نہیں کرتا اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا اس لئے ایسے خواب کسی سے بیان ہی نہ کرنے چاہیے امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں تک شیئر کیجئے اپنی خواب کی تعبیر جاننے کے لئے کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھ کر کے فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کو آپ کی خواب کی تعبیر بیان کی جائے گی دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ